السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحن دوہو ونسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے سخاوت کیجئے میں کچھ مضمون کچھ دن تک سخاوت پر بیان کروں گا انشاءاللہ تو نمبر آتا جائے گا سخاوت پر مضمون پارٹ نمبر ایک پارٹ نمبر دو پارٹ نمبر تین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا میری امت کے عبدال نیک لوگ اپنی نماز اور روزہ کی زیادتی سے نہیں بلکہ اپنے دلوں کی صفائی اور صفت سخاوت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے یہ حدیث شعب الایمان میں ہے جلد سات صفا نمبر فور تھٹی نائن پر یہ حدیث موجود ہے عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں لوگوں کے سردار سخی لوگ ہیں اور آخرت میں لوگوں کے سردار متقی لوگ ہیں یہ ترغیب ترہیب میں ہے حضرت حسن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے صفت سخاوت پر غور کیا تو اس کی اصل یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سے یہ خوشگمانی رکھی جائے کہ وہ اپنے بعدے کے خلاف ورزی نہ کرے گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَنْفَقْتُم مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے اور وہ بہتر ہے روزی دینے والا اس کے برخلاف بخل اور کنجوسی کی اصل یہ معلوم ہوئی کہ اس کا مرتقب نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے یہ بدگمانی رکھتا ہے کہ وہ اپنا وعدہ پورا نہ کرے گا اس لیے آدمی کو سخاوت کرتے رہنا چاہیے جیسے اللہ نے طاقت دی ہے آدمی جود و سخا میں بخیلی نہ کرے دیتا رہے اپنا ہاتھ خلا رکھے اللہ سخاوت اللہ تعالیٰ کی نحایت پسندیدہ صفت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يُوْقَ شُحَا نَفْسِهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جو بچایا گیا اپنے جی کی لالت چین حرص اور مخلصے سو وہی لوگ مراد پانے والے ہیں وہی لوگ اچھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا دو عادتیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور اسے دو عادتیں نہ پسند ہیں جو دو عادتیں پسند ہیں نمبر ایک سخاوت اللہ کو بہت پسند ہے نمبر دو خوش اخلاقی اللہ کو بہت پسند ہے اور جو عادتیں اللہ کو پسند نہیں ہیں نمبر ایک بد اخلاقی اللہ کو پسند نہیں ہے نمبر دو کنجوسی اللہ کو پسند نہیں ہے چنانچہ جو اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے کام میں لگا دیتا ہے یہ حدیث شعب الایمان جلد السات صفحہ چار سو چھتیس پر موجود ہے اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کوئی بھی سائل آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ہوتا اسے پیش کر دیتے اسے منع نہ کرتے اس لیے لوگوں کو دینا چاہیے آج میرا سبق سننے کے بعد کچھ نہ کچھ سے خوابت کر لیجئے چاہے مسجد میں ڈال دو کوئی حرج نہیں کسی بیوہ کے گھر دے دو کوئی حرج نہیں کسی یتیم کو دے دو کوئی حرج نہیں یا کسی مولی صاحب کو دے دو کوئی حرج کی بات نہیں امام صاحب کو کوئی حدیعہ دے دو آدمی کو دیتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی راضی ہو جائے اب پڑھئے میرے ساتھ میں جو پڑھا رہا ہوں پڑھئے لا حول ولا قوت الا باللہ دیکھو یہ کلمہ دیکھنے میں تو بہت یہ کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ بڑھایا نہیں بہت اوچھا کلمہ ہے یہ لا حفر لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کلمہ شیطان کو دور کرنے کے لیے نہیں بلکہ ننانوے بیماریوں کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے ہے سب سے کم بات یہ ہے کہ پڑھنے والے کا رنج اور غم دور ہو جاتا ہے مشکات شریف میں یہ حدیث ہے اور میری کتاب مدنی معاشرے میں بھی یہ حدیث موجود ہے صفحہ 154 پر اس لیے کمی بھی کوئی حالات آمیں اڑتے بیٹھتے لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھتے رہیے اس سے پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا الحمدللہ موسیقی